کہ اتحاد کے لیے کام کیا انہی کے نام پر فرقے بنا کے ام نے کیا کیا چاروں برحق کے نعرے لگایا اور کہا کہ دیکھو جی چاروں راستے جاتے ہیں تو سیدھ جنت ہی اس واسطے جو چاہے راستہ اختیار کر لے اگر تم ثابت کرو کہ چار ٹرینوں میں ایک ہی وقت سفر کر کے تم جاؤ گے کسی جگہ جب محدثین کا دور شروع ہوا کیا امام نہیں ہے امام بخاری امام نہیں ہے امام مسلم امام نہیں ہے امام ترمیزی امام نہیں ہے امام ابو دعوت امام نہیں ہے امام ابن باجہ امام نہیں ہے امام نسعی امام نہیں ہے سحا ستہ کے جتنے ہیں سب کے سب امام نہیں ہیں تو ائیمہ اربا کو مخصوص کیوں کیا یہی فساد کے جڑبن ہزاروں کروڑوں امام ہیں جاولی اللہ محدث دہلوی کے اپنے قول کے مطابق حجت اللہ البالغہ کے اندر انہوں نے صاف کہا ہے کہ یہ پورا چوتی صدی ہجری کا فتنہ ہے ورنہ تین صدی تک تو کوئی تقلیدی مضمون نہیں تھا امت کے پاس کوئی نہ ہنفی تا نہ مالکی تا نہ شافعی تا نہ ہنبلی تا یہ سب تین سو سال کے بعد کی بات دیکھو کسی کی پیروی کرنے پر ہی نجات ہے شافعی مالکی ہنبلی اور ہنفی کوئی بنے گا تب ہی جنتی ہے تو ایک سوال بڑا ہی معدیبانہ میرے ہے میں نے کیا ہے آپ سے کہ پھر تو ان تیس سالہ دور میں جہاں صحابہ نے حکمرانیاں کی ہیں اس میں جو جیے مرے کیا وہ جنتی نہیں ہے دیکھو تم نے جو اپنے چھوٹے چھوٹے رب بنائے ہوئے ہیں وہ تمام رب اچھے ہیں یا ان سب کو ملا کر ایک واحد القہار ایک رب کو بنا دوں تو یہ اچھا ہے تم کہتے ہو کہ چار کو مان رو چار میں محصور رہیں گے اور چار میں بڑا اتحاد ہوگا ارے چار سے زیادہ تو ایک میں اتحاد ہوگا نا میرے بھائی تو ایک کو کیوں نہیں مان لیتے تم ایک کو مرجہ کیوں نہیں بنا لیتے کیونکہ یہی تو عمر جاتا جس میں صحابہ سب کے سب پلٹے تھے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے بعض لوگوں کیونکہ اہلِ حدیث اماموں کے غستاق ہے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اہلِ حدیث اگر اماموں کے غستاق ہیں تو قائنات میں کوئی نہیں ہے جو امام کو ماننے والا ہے امام مالک کا کرتے تھے مسجد نبوی میں خطبہ دیتے تھے مسجد نبوی میں جب دیتے خطبہ سامنے روزہ اتھر ہوتا تھا قبر مبارک کہتے تھے کہ دیکھو ہر ایک شخص کی بات لی جا سکتی ہے ہر ایک شخص کی بات رد کی جا سکتی ہے صرف ایک ہے شخصیت جن کی کوئی بات کو رد نہیں کر سکتے عام بند کر کر کے ہم چلنا پڑے گا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام محمد بن حمد آخری میں آئے انہوں نے کہا کہ لوگو سنو نہ عوضائی کی اتبا کرو نہ صفیان سوری کی اتبا کرو نہ ولاد شافعیہ نہ شافعی کی اتبا کرو بلکہ وہیں سے مسائل کلو جہاں سے یہ لوگ لیکتے تھے یعنی کتاب و سنت سے مسلائی ٹی وی رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے موسیقی ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمدٍ صلی اللہ علیه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفسه ونفقه كان الناس امتًا واحدة فبعث الله النبيین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارین الباطل باطل وارزقنا اشتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علمه رب شرح لي صدري ویسر لي امري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بردران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز ساتھیو لائق احترام ماو اور بہنو اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے بعد نماز مغرب سے مسلسل آپ لوگ سنتے آ رہے ہیں اور ایک ہی جگہ بطویل وقت ایک مرکزی نقطے پر ذہن کو مرکوز رکھے ہوئے سننا بھی بہت مشقت کا کام ہے میں جانتا ہوں لیکن دین کی اہمیت جن کے دلوں میں ہیں ان کے لیے یہ مشقت نہیں ہوتی ہے بلکہ سعادت ہوتی ہے اور یہ بہت بڑی سعادت بھی ہے واقعیتا حضرت معویہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق انہوں نے فرمایا لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من یرید اللہ به خیرا یفقہ ہو پی الدین اللہ تبارک و تعالی جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو جو دیتا ہے نشانی وہ دین کی سمجھ ہے دنیا دیتا ہے دولت دیتا ہے آرام دیتا ہے یسی کمرے دیتا ہے کارے دیتا ہے نا 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 یہ سب نشانی اللہ کے خوش ہونے کی نہیں ہے یہ ہرکس و ناکس کو دیتا ہے ملہت کو بھی دیتا ہے مشیق کو بھی دیتا ہے یہودی کو بھی دیتا ہے نصرانی کو بھی دیتا ہے بلکہ زیادہ دیتا ہے دنیا تو آج ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کے منکر ہیں ہاں اللہ تعالیٰ سورہ الزخور میں فرماتا ہے وَلَوْلَا اَن يَكُونَ النَّاسُ اُمَّتًا وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُورًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُنُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا اگر ہمی دھوکانہ ہوتا مسلمان جو ہیں اللہ والے جو ہیں ان کے مغالطے میں پڑھنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم اللہ کا انکار کرنے والے رحمان کا انکار کرنے والوں کو کیا کرتے بتائے اچھی طرح سنو کس کو دیتے ہیں ہم دنیا ہاں قرآن پڑھ رہا ہوں میں قرآن سورہ زخرف اسی سے سورہ زخرف ہے اسی زخرف کے لفظے جو اس آیت میں آیا ہے فرمایا کہ اَن يَكُونَ النَّاسُ عُمَّتًا وَاحِدًا ایک ہی امت نہ بن جاتی اللہ تبارک و تعالی سب کو سب ایک ہی امت بنا دینے کا ارادہ کر دیتا اللہ تبارک و تعالی سب کو مسلمان بنانے کا ارادہ کر دیتا شر و فساد اور نیکی اور بدی کا یہ سسٹم نہ رکھتا تو ہوتا یہ اَن يَكُونَ النَّاسُ عُمَّتًا وَاحِدًا لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ جو اللہ کا منکر ہے کافر ہے اس کو ہم کیا کرتے لِبُیُوتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فُضَّطٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُون اس کے گھر کی چھت اور اس کے چڑھنے کی سڑھیاں ہم چاندی کی بنا دے کس کو کافر کو جو رحمان کا انکار کرتا ہے اس کو ہم بنا دے اگر مسلمان مغالطے میں نہ پڑ جاتے اندیشہ نہ ہوتا کہ دنیا دیکھ کر جو لوگ اچھے ہیں وہ بھی کہیں کافر نہ بن جائیں اس کا اندیشہ نہ ہوتا تو اللہ کہتا ہے ہم کافروں کے گھروں کی چھتوں کو اور ان کے سڑھیوں کو ہم کیا بنا دیتے چاندی کا بنا دیتے وَلُبُیُوتِهِمْ أَبَوَابًا وَسُرُورًا عَلَيْهَا يَتَّقِعُون اور ان کے گھروں کے اندر کے ان کے دروازے اور ان کے سریر ان کے بیڈ ہم بنا دیتے سونے اور موتیوں کے وَزُخْرُفَا زخْرُف کہتے ہیں بڑی قیمتی موتیوں اور ہیروں کو ہاں اس کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے سمندر کے عطاہ گہرائیوں کے اندر زخْرُف ہوتے ہیں جو بڑے سفید اور بڑے قیمتی موتی ہوتے ہیں ان کو آج تم دیکھ بھی نہیں سکتے ایسے موتیوں سے ہم ان کے گھروں کو سجا دیتے اور ان کے کمروں کو سجا دیتے اور ان کے پلنگ جو ہے نا سرور سریر کی جمع ہے اور سریر کہتے ہیں بیڈ کو کہ فرمایا کہ ولی بیوتیہم ابوابا ان کے گھروں کے دروازے وسرورا ان کے بیڈ اور جس پر تکیہ لگا کے وہ سوفے بیٹھتے ہیں اتقیعونہ و الزخرفہ سب کے سب ہم موتی بنا دیتے ہیں ہاں اس دنیا کی کوئی قیمت رب کے پاس نہیں ہے اس واس سے سب کو دیا ہے دنیا اگر قیمت ہوتی تو کسی کافر و مشرق و ملہد کو ایک گھنپانی نہ ملیتا ہاں حدیث کے الفاظیں ترمیزی کے اندر اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی قیمت ہوتی رب کی نظر میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر و مشرق و ملہد کو ایک گھنپانی نہ دیتا کوئی قیمت نہیں ہے اس دنیا کی اسی واسطے اللہ نے سب کے لیے دیا ہے کافروں کے لیے ہاں دین کی بڑی قیمت ہے اس واسطے اللہ ہرکس و ناکس کو نہیں دیتا صرف انہی کو دیتا ہے جن کو چاہتا ہے بڑی بڑی مثالیں ہیں حیران رہ جائیں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شخصیت کے پرورش اور تربیت پچاس سال جس نے کی ابو طالب اللہ نے چاہا کہ ان کو ہدایت نہ بھی لے نہیں ملی اپنے آپ کو جانو تم کون تمہاری اہمیت کیا ہے تم دیندار ہو مسجد میں بیٹھے ہو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے تم یہ دین سمجھنے کا ایک موقع دیا ہے ابو طالب کو نہیں ملا اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اللہ کے رسول پچاس سال انہوں نے دراصل آپ کا ساتھ دیا ان کو کیا ملا کہا کہ دیکھو میں نے دیکھا کہ انہیں جہنم کے اندر آپ کے جوتے پہنائے گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کا دماغ خوال رہا ہے لیکن جہنم سے نکل نہیں سکی ہدایت نہیں انکا لا تہدی من احببت ولیکن اللہ یہدی من ایشاء اللہ کے رسول آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے حتی کہ مغفرت کو اللہ تبارک و تعالی نے کھڑا دیا مغفرت بھی نہیں کر سکتے دعا اٹھا دیے ہاتھ اٹھا دیے اللہ کے رسول میرا چچا میرا چچا کہا کہ نبی کے لئے اور مومنین کے لئے ایسا زاوات نہیں ہے کہ وہ مشرقین کے لئے دعا استغفار کریں خواہ وہ آپ کے رشتے دار ہی کیوں نہ ہوں نہیں کر سکتے آپ ہدایت دین اس کی مجلسیں اللہ کا دین سمجھنے کے مواقع اللہ کے قسم اس کو اگر آپ جاننا چاہیں گے تو تاریخ پڑ جاؤ لوح کے بیٹے کو ہدایت نہ ملی روح برکار اٹھے روح پڑے اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے اللہ نے کہا کہ قال آیا نوح انہو لیس من اہلک آپ کا بیٹا نہیں ہے یہ اسلحی خطر ابراہیم اپنے باپ کو نہیں بچا سکے حدیث کے الفاظ ہیں بخاری کے اندر موجود ہیں قیامت کے دن ملاقات کریں گے یلقا ابراہیم اباہ آزر یوم القیامت وعلا وجہ آزر قطرت وغورت فیقولو لہو ابراہیم علم اقل لکا لا تعصینی فیقولو ابوه انکا لا یعصیت انکا لا اعصیت فیقولو ابراہیم یا رب انکا قد وعدتنی اللہ تغزینی یوم القیامت فأیو خزین افضا من ابیل ابعاد فیقولو اللہ عز وجل یا ابراہیم انی حرمت الجنة علا الكافرین پوری حدیث موجود قیامت کے دن حضرت ابراہیم اپنے باپ آزر سے ملاقات کریں گے قطرتن وغبرتن زلت کے اس کا چہرہ سیاہ آلود ہو چکا ہوگا جہنمیوں کا چہرہ اللہ کالا کر دے گا غم کی وجہ سے کبھی کبھی ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ کالا ہو گیا غم جب انتہا کو پہنچتا ہے تو چہرے کی جو تازگی ہوتی ہے وہ دراصل سیاہی میں بدل جاتی ہے تو قطرتن وغبرتن کے ان کا چہرہ زلت سے سیاہ ہو چکا ہوگا تو حضرت ابراہیم کہیں گے کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرنا تو آزر اس وقت کہے گا کہ انکہ لاعصیک آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا نبی نبی ہوتا ہے بڑا رحم دل ہوتا ہے اور باپ باپ ہوتا ہے بیٹے کے دل میں کبھی نہ کبھی تو کیا ہے اس کی محبت جاگی جاتی ہے اس واسطے وہ ہاتھ اٹھا دیں گے یا رب میرا باپ ہے انکہ قد وعدتنی اللہ تغزینی یوم القیامہ فَأَيُّ خِزِّنْ أَغْزَ مِنْ أَبِلْا بَعْدْ اللہ تُو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے قیامت کے دن مجھے زلیل نہ کرے گا تو مجھے رسوہ نہ کرے گا آج میرے باپ کی دوری سے زیادہ اور کونسی رسوہی ہو سکتی ہے کہ میں جنت جا رہا ہوں میرا باپ جہنم جا رہا ہے یہ تو مجھے رسوہی ہے نا تو اے اللہ کسی نہ کسی طرح ساتھ میں بھیج دے میرے باپ کو بھی یہ دعا کر رہے ہیں ابراہیم اللہ کہے گا یا ابراہیم اے ابراہیم اِنِّي حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ یاد رکھو میں نے جنت کو کافروں پر حرام کر دیا ہے آپ کی دعا رد قبول نہیں کی جائے گی ابراہیم خلیل الرحمن جیسی شخصیت کی دعا ہو رہی ہے اللہ آپ تو بھیج دے کہا کہ نہیں اِنِّي حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ بعد میں الفاظ بڑے ہی کھٹن اور بڑے ہی سخترین ہیں فرمائے گا اللہ تعالی یا ابراہیم ما تحتری جلائک دیکھ تمہارے پاؤں کے نیچے کیا ہے حدیث میں آتا ہے فیاندر جیسے دیکھیں گے ایک بجیو کو پائیں گے جو خون میں لتھڑا ہوا ہوگا گیدر کی طرح کا ایک جانور ہے بجیو جسے کہتے ہیں گیدر ہی کی طرح کا ایک جانور ہے جسے بجیو کہتے ہیں تو وہ آذر کو اللہ بجیو کی شکل دے گا اور وہ بھی وہ خون میں لتھڑا ہوا پاؤں پہ لپٹ رہا ہوگا وہاں پر پڑا ہوگا اور لہترہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ فیو خضب قوائمہ فیلقا فی النار یہ اس کے پاؤں کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دو حضرت ابراہیم کے آنکھوں کے سامنے آذر کو اٹھا کے پھینک دیا جائے گا یہ ہے گمراہی یہ ہے ہدایت جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی مسلمان ہونے پر اپنی ہدایت پر اس طرح کے مجلوم شرکت کرنے پر یاد رکھو اللہ کے پاس رو رو کے مانگو کہ اللہ نے وہ توفیق تم ہی دی ورنہ اتنے لوگ جو اذراف میں پھر رہے ہیں اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی کہ وہ ادھر ادھر کیا ہے وقت برباد کر رہے ہیں کوئی چائے خانے میں بیٹ رہا ہے کوئی مووی دیکھ رہا ہے کوئی موبائل نون رہا ہے کوئی واتس اپ گروپ میں کیا ہے چیٹنگ میں مصروف ہے کوئی فیس بک میں مصروف ہے اللہ نے ان تمام کو نکال کر چند لوگوں کو اللہ نے کیا کیا ریضہ کی سٹیفیکٹ دی ہے کہ آج یہاں بیٹھو سنو درس تو یہ اللہ کی ریضہ کی دلیل ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے تو دولت نہیں دیتا اللہ خوش ہوتا ہے تو ایمان دیتا ہے ابھی تو پڑھ کے سنا رہے تھے حرط معاویہ کی نوایت تہتر فرقوں میں ہم بٹیں گے لیکن آج تہتر تو کب کی ہو گئے تہتر کے علاوہ بہت آگے نکل چکے ہیں ہم تو ہاں ایسے ایسے علماء جو سات سو آٹ سو ہجری کے دن وہی انہوں نے گنوا دیئے تھے کہ تہتر کے قریب اسی بقت آ گیا تھا امت مسلمہ کے فرقوں کی تعداد آج تو گلی گلی کوئی ایک فرقہ ہے گھر گھر کوئی ایک فرقہ ہے کتنے فرقے ہیں جو نئے نئے ابھی بن رہے ہیں اور ابھی شاید بنیں گے ان تمام کی وجوہات کیا ہیں اور ان میں ہم کیسے کام کریں اتحاد کا کس حد تک نمونہ ہم کو بتانا ہے مقصود ہے اس کے لئے درد دل لو کے لے کے آپ سنیں گے نا تب جا کے بعد سمجھ آئے گی آپ کو کوئی زبردستی بٹھا دیا گیا ہے تو پھر تو نہ عنوان کا کوئی فائدہ ہوگا نہ کوئی کام کا فائدہ ہوگا اصل تو آپ کے اندر درد دل چاہیے آپ کے اندر فکر یہ فکر ہی تو تھی نا جی جو اصل میں دعوت کو لے کے چلی سننا سنانا تو دوسری بات ہے بھائی پہلے فکر پیدا کرو امت کر درد پیدا کرو اس فکر کا آلہ ترین نمونہ ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ ٹوزن انٹو ٹوزن کر لو اس سے بھی آلہ ترین فکر تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس واسطے پورے عالم انسانیت کی ذمہ داری دی گئی حتی کہ خود اللہ کو کئی مرتبہ تنبیہ کرنا پڑا اے اللہ کہ رسول اپنی امت کے اتنی فکر نہ کریں اگر اتنی فکر کریں گے تو شاید آپ حلاق ہو جائیں دو مرتبہ قرآن میں یہ مضمون ہوا ہے سورہ کحف کے اندر ایک مرتبہ سورہ شورہ کے اندر ایک مرتبہ فَلَعَلَّكَ بَاقِعُ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَادَ الْحَدِيثِ عَسَفَ اِلَّا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس امت کی غمگینی میں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے اپنے آپ کو حلاق کر لیں گے اتنا غمت کیجئے اللہ کو تنبیہ کرنا پڑھ سورہ شورہ میں فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاقِعُ النَّفْسَكَ عَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے یہ لوگ مومن کیوں نہیں بنتے اس کی فکر کرتے کرتے شاید آپ اپنے آپ کو حلاق کر لیں گے اتنی فکر نہ کیجئے ہمیں کتنی فکر ہے امت تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ فکر لے کے بیٹھنا چاہیے کہ آج امت کو جس کی ضرورت ہے وہ ہو مجھے تو اگر آپ سمجھ گئے ہیں کس طرف میں اشارے دے رہا آؤں کس کے لیے میں اشارے دے رہا آؤں تو میں انشاءاللہ اپنے مضمون میں داخل ہوں گا سب سے پہلا میرا مضمون کی ٹاپک دیکھئے ایم اے اربا اور اتحاد امت تو اس کے دو بڑے تقسیمات ہو گئے ایم اے اربا کون ایم اے اربا کسے کہتے ہیں اور دوسری ٹاپک اتحاد امت جن ایم اے اربا کون اختلاف امت کا سبب بنا کر آج پیش کیا جا رہا ہے مجھ پر یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ ثابت کریں کہ اتحاد امت ہے اصل میں اور یہ بالکل حقیقت ہے میرے بھائی بالکل حقیقت ہے اگر آپ تاریخ پڑھیں گے حیران رہ جائیں گے کہ جن کو لے کر آج ہنفی شافی مالکی حنبلی کے اختلافات میں عوام کو ملوث کر کے ان کو تکڑے تکڑے کر دیے گئے اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام ائمہ اصل میں اتحاد چاہتے تھے جن کے نام پر اختلاف ہوگا یہی حال جیسے جس توحید کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جان اپنا مال اپنی قربانیاں اپنے بیوی بچے سب کچھ قربان کیے اسی توحید کے نام پر انہی کا نام لے کر جس طرح ممبروں کے اوپر شرک اور کفر بولا جاتا ہے آج بریلوی بھائیوں کے اندر بیعینی ہی وہی حال آج پورے امت کا ہے کہ جن ائمہ نے اپنا تن مندھن لگا کے اتحاد کے لیے کام کیا انہی کے نام پر فرقے بنا کے ام نے کیا کیا چاروں برحق کے نعرے لگایا اور کہا کے دیکھو جی چاروں راستے جاتے ہیں تو سیدھ جنت ہی اس واسطے جو چاہے راستہ اختیار کر لے اگر تم ثابت کرو کہ چار ٹرینوں میں ایک ہی وقت سفر کر کے تم جاؤ گے کسی جگہ تو پھر چاروں راستے برحق ہوئے کیسے کہاں سے جائیں کونسا امام کہا کہ میری اتبا کرو ایک امام کا قول بتاؤ جن ائمہ اربعہ کو تم مانتے ہو اچھا پہلا لفظ ائمہ امام کی جمع ہے امام کہتے ہیں مفرد کو اس کی جمع ہے ائمہ کوئی بھی ہو سکتا ہے مسجد کے امام بھی اگر چار پانٹ مل جائے ہیں تو ان کو بھی ائمہ کہہ سکتے ہیں سیکروں ائمہ آئے ہیں چار میں مقید نہیں ہے معاملہ یہ بھی بہت بڑا دھوکہ ہے جو ہوا ہے بعد میں آگے چل کر ارے بھائی امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ ان سے پہلے کیا امام نہیں آئے ارے امام ابو حنیفہ سے پہلے بہت سے امام آ چکے جن کو امام کا لفظ سے یاد کیا بھی گیا اور جتنے صحابہ ہیں سب تو امام ہیں جی اللہ کی قسم صحابہ امام نہیں تو پھر کائنات میں کوئی امام ہے ہی نہیں سب سے پہلا بڑا امام تو صدیق اکبر ہے امام ابو بکر صدیق ہیں امام عمر فاروق ہیں امام عثمان الغنی ہیں امام علی ہیں المرتضاء ہیں امام سعید بن ابی وقاس امام ابو عبید ابن الجراح امام سعید ابن زید امام طلحہ بن عبید اللہ امام زبیر بن عوام امام معاز ابن جبل امام نہیں عشرت المبشرہ ہیں سب کچھ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے دنیا میں جنت کی بشارت پٹیکلر الگ دی کیونکہ تمام صحابہ جنتی ہیں عموم ہر صحابی جنتی ہے رضی اللہ عنہ کا خطاب عموم ملا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذی اتبعوهم بی احسان رضی اللہ عنہ و رضی عنہ سورہ توبہ سو نمبر کی آیت یاد رکھ لینا تمام صحابہ رضی اللہ جنتی ہیں یہ بدبخترین علی مرزا بیٹھا ہوا ہے نٹ پہ جو صحابہ کی صحابیت پر نکیر کرتا ہے اور ان پر تان تشنی کرتا ہے حضرت معاویہ کو نکالنے کا چور دروازہ نکالتا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا چور ہے جو بیٹھا ہوا ہے جو ہمارے آج کے نوجوانوں کو متاثر کرتا ہے دلیل کے نام پر یاد رکھو یہ انجینئر علی مرزا کا فتنہ یہ بڑا گمگیر ترین فتنہ ہے آج کا جو جس کو سمجھا سمجھا جو نہ سمجھا اس کے چکر میں پڑ گیا ہاں صحابیت کو کبھی آپ برا نہیں کہہ سکتے ہر صحابی جنتی ہے لیکن بعض کو ہم اشرت المبشرہ کیوں کہتے پتائے اس واسطے کہ ان کو پٹیکلر الگ 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 رسول نے نام لے کے کہا عمر تم جنت میں ابو بکر تم جنت میں ہو علی تم جنت میں ابو عبیدہ تم جنت میں سعدد ابی وقیس تم جنت میں ہو زبیر تم جنت میں ہو یہ الگ الگ نام لے کے کہا ہے یہ سب امام نہیں ہیں یہ امام نہیں تو پھر کئینات میں کوئی خواہ امام ابو حنیفہ سے پہلے ہوں خواہ امام ابو حنیفہ کے بعد خود آپ دیکھ لیجئے ان ایمہ اربع جس پر مجھے ابھی گفتگو کرنی ابھی آؤں گا اس کے بعد جب محدثین کا دور شروع ہوا کیا امام نہیں ہے امام بخاری امام نہیں امام مسلم امام 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 تب امام نہیں تو امام اربع کو مخصوص کیوں کیا یہی فساد کے جڑ بنا ہزاروں کروڑوں امام ہیں ہزاروں کروڑوں امام نے اسے اسلام کے لیے اپنا تنمندن لگایا بعد میں یہ سازش کا شکار ہوئے امام اربع کا مسئلہ اٹھا اور ان کو مخصوص کر دیا گیا اور اس سازش کا شکار تقریبا شاہ علی اللہ محجز دہلوی کے اپنے قول کے مطابق حجت اللہ البالغہ کے اندر انہوں نے صاف کہا ہے کہ یہ پورا چوتی صدی ہجری کا فتنہ ہے ورنہ تین صدی تک کوئی تقلیدی مضمون نہیں تھا امت کے پاس کوئی نہ نفیتہ نہ پر تکیہ کر بیٹھ گئی یہ ہمارے اپنی سستی کا مسئلہ ہوا آگے چل کر ورنہ تو کیا ہے سائکڑوں امام آئی اچھا اب یہ بھی سمجھ لو ایمہ اربا میں ہیں کون کون جیسا کہ ابھی کیا ہے اعلان کرنے والے شیخ نے کیا ہے نام سے بترتیب بھی پکارا تھا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی جو اطلاع دی وہ اپنی عمر کے چالیس میں سال ہاں جہاں سے ابھی ہجری شروع نہیں ہوئی تھی اچھا اب آگے جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں تبلیغ دین حنیف کیا تو وہ پورے تیرہ سال ہے تب بھی ہجری شروع نہیں ہوئی پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے وہاں پر پورے دس سال رہے جہاں سے ہجری سن کا آغاز ہوا وہ بھی اس وقت جب حضرت عمر کا دور خلافت آیا اس وقت تک ہجری شروع نہیں ہوئی حضرت عمر کے دور خلافت میں جب ترتیب کے ساتھ تاریخ کے ساتھ لکھنے کا مرتبہ آیا تو صدیق اکبر کے بعد کا زمانہ تھا جس میں حضرت عمر فاروق نے سوچا کہ کس تاریخ کے حساب سے ہم اپنے کاموں کا اندراج کریں گے سمجھ نہیں آرہا تھا ایران بھی نیا نیا فتح ہوا تھا اور ان کے پیس بھی کالنڈر تھا تو بعض لوگوں نے مشورہ کیا کہ ایرانی کالنڈر اس کو ہم نے اپلی کر گئے باز لوگوں نے کہا کہ اس سے قدیم جو کالنڈر ہے ان کالنڈروں کی طرف ہم رجوع کریں گے لیکن یہ ایک منفرد انداز تھا جو حضرت عمر نے سوچا کہ سب صحابہ کو جمع کر دیکھو ہم کسی کا کالنڈر کیوں لیں کیوں نہیں ہماری اپنا کوئی کالنڈر اور تاریخ بنے یہاں سے آغاز ہوا وہ جو حضرت عمر نے ایجاد کیا جو ہجری کالنڈر بنا اور انہوں نے اس وقت کہا اس کو ہم دیکھئے عیسی کا کالنڈر اس بھی شروع ہوتا ہے کب سے ہاں ہاں پیدائش سے عیسی علیہ السلام کی پیدائش سے تو شخصیت کے ساتھ پیدائش کو رکھا گیا لیکن ہجری کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ سلام کی پیدائش کو نہیں رکھا گیا نہ وفات کو رکھا گیا نہ وفات کے لئے کیلنڈر شروع ہوا نہ پیدائش کیلنڈر جو شروع ہوا وبلکل عروج کا سب سے پہلا دن جہاں سے مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ مدنورہ انٹر کیے اور سلطنت اسلامیات سمجھو کہ قائم ہوئی اور علی اعلان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وقت نبوت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم جب مدینہ داخل ہوئے اس سے میں نے تابناک دن کوئی نہیں دیکھا اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم اس دنیا سے گئے وفات پائے اس سے زیادہ مدینہ میں میں تاریخ دن کوئی نہیں دیکھا تابناک ترین وہ دن تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ انٹر ہوئے تو تاریخ کے اعتبار سے بھی ہجری کا وہی دن ایک ہجری مقرر ہوا ایک 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 ہجری وہی دن جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں انٹر ہوئے اب یہاں پر انٹر ہونے کے بعد دس سال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم کا زمانہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تبلیغ دین حنیف کی تکمیل اور اسٹیبلش کر کے بتا دیا کہ دیکھو یہ ہے اسلام مکہ میں تھی علی تھا مدینہ پریکٹیکل ہے یاد رکھو اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ جب نہ شروع کیے جو ایک ہجری میں پانسو بھی آپ صحابہ نہیں بتلا سکتے ہیں حجت الوضع میں ایک لاکھ چالیس ہزار کے روایت آئی کوئی تبلیغ نہیں بتاؤ مجھے ایک روایت ایک ایک سنگل روایت مجھے بتا دو جس میں تم بتا سکو کہ اللہ کے رسول مدینے میں فلان کے پاس جا کے دعوت کی دعوت مکہ میں تھی جب تھی تھئری تھا اسلام پریکٹیکل آیا کوئی دعوت نہیں جو آتا تھا خود اسلام قبول کرتا تھا اسلام ہی اتنا پیارا مذہب آج بھی اگر پریکٹیکل مسلمان ہو جائیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے دعوت کی خود دیکھیں گے مسلمان ہو جائیں سمامہ آئے اللہ کے رسول نے مذہبوی کے ستون سے انہیں باندیا اور تین دن بعد انہیں کھلا چھوڑا تو وہ گئے اور مدینہ کے بہتی ہوئی ندی میں نایا پھر واپس آکے کہا کوئی دعوت نہیں ہوئی تین دن تو قیدی بن کے ستون سے بندے ہوئے تھے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو یاد رکھو سب سے عروج پر اللہ کے رسول نے امت کو چھوڑا جیسے کہ حدیث میں آئے کہ لیلوہ کا نہاریہ جیسے ابھی پڑھ کے سنایا شیخ نے کہ جن کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے ایسے روشن ترین دین پہ پیش آیا جو نئے مسلمان تھے یا نہیں منافقت اختیار کیے ہوئے تھے یا نہیں تو کمزور تھے یا نہیں تو مرتد بنے تو حضرت صدیق اکبر نے انہی کو صحیح کرنے میں وقت لگ گیا کہ کوئی فتح اور فتوحات کا سلسلہ نہیں شروع ہوا دو سال تین مہنے کی مدت ہے جو حضرت صدیق اکبر نے پائی خلافت کا زمانہ اور وفات پائی تو حضرت عمر فاروق آئے یہ وہ بہترین دور تھا جو کہ عرب و عجم کے اندر اسلام امیق بہت گہرہ پہلتا چلا گیا اور اللہ نے ان کو پورے دس سال کی محلت دی تھی اور دس سال حضرت عمر فاروق نے خلافت کی ایسی خلافت کی خلفاء راشدین میں آپ بھی ٹٹول کے دیکھ لیں ان سے بہتر خلافت کا طویل زمانے کے اندر بہترین خلافت کا زمانہ کوئی اور نہیں پایا اس واسطے یہ کہ صدیق اکبر کو صرف دو سال تین میں نہیں کی خلافت کا زمانہ ملا تھا حضرت عمر کو پورے دس سال ملا پھر اس کے بعد حضرت عثمان آئے بارہ سال خلافت کی اس وقت تو یورپ کے ایک طرف اٹلی تک مسلمان پہنچ چکے تھے اور دوسری طرف سن تک ہندوستان تک انٹر ہو چکے تھے تقریبا پونی دنیا پر مسلمانوں کی حکومت تھی پھر حضرت علی کا زمانہ آیا ساڑھے چار سال حکومت کی پھر حضرت حسن نے چھ مہین حکومت کی کل ملا کر اگر دیکھا جائے تو تیس سال حکومت کی پورے خلفاء راشدین نے اور دس سال اللہ کے رسول صلی اللہ مدینہ میں رہے تو چالیس سال تک یعنی چالیس ہجری تک خلفاء راشدین کا زمانہ مکمل ہو گئے اب سنو یہاں سے میرے ٹاپک کے ساتھ لگا ہوا مضمون آرہا ہے بڑے غور سے سنو چالیس ہجری جس کے اندر خلفاء راشدین کا زمانہ مکمل اور دین اپنے طور پر اسٹیبلش ہو کر پورے عالم اسلام کے اندر اس کو باقاعدہ عمل کر کے بتلایا گیا اور پریکٹیکل بھی ایک دو دن نہیں بلکہ صدیوں چلا ہے پریکٹیکل تو آج بھی ہے چل سکتا ہے صرف ہمت کی ضرورت ہے اخلاص کی ضرورت ہے جد و جہد کی ضرورت ہے تنمندھن لگانے کی ضرورت ہے ہاں نوجوانوں کے اندر بیکار کے کام نکلیں اور عقابی روح بیدار ہوتی ہے جوانوں میں تو نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں اگر اس طرح بن جائیں تو یاد رکھو یہ دین صرف رسومات پر نماز روزے پر نہیں ہے بلکہ مکمل نظام حیات ہے ماں کے پیٹ کے اندر رہنے والا جنین سے لے کر بچہ قبر کی گور تک دفن ہونے والے بندے تک جتنے مسائل پیش آتے ہیں تب مسائل کا اللہ نے اس دین کے اندر حل دیا ہے اور اس کو پریکٹیکل نمونہ بنایا ہے اسی واسطے پورا نمونہ خود اول دور میں رکھا جس میں تیس سال تو صرف اور صرف نبی کے بعد صحابہ نے عمل کر کے دیکھ لیا کہ دیکھو یہ اسلام ہے مکمل چل سکتا ہے تمہارے زندگی کا ایک ایک مرحلہ اسلام تمہارے لئے اس کے اندر حل پیش کرتا ہے جس کے اندر کوئی دورائے نہیں کسی کی خلافہ راشدین کی سلطنت خلافت على منحاج نبوہ تھی جس کے اندر کوئی بھی آپ مین میخ نکال نہیں سکتے تو پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ خلافتیں جو چلی وہ اللہ کے رسول جس طرح نبوہت میں اپنی خلافت چلائے تھے نبوہت میں اپنی حکمرانی کیے تھے اسی طرف پر چلی تو میں پوچھتا ہوں کہ ابو حنیفہ تھے امام مالک تھے امام شافعی تھے امام احمد ابن حنبل تھے یہ سب ابھی پیدائی نہیں ہوئے تو پھر چالیس سال تک جو دور چلا جو نبی کے بعد تیس سال دور چلا اس دور میں جو صحابہ خلافت علی من حاج نبوہ چلائے جو خلیفہ بنے اور اس میں ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں سلطنت اسلامیہ میں مسلمان ہوئے مرے شہید ہوئے کیا ان سب کے لئے جنت نہیں ہے جب حنفی ہی جا سکتا ہے جنت میں شافعی جا سکتا ہے مالکی ہی جا سکتا ہے چاروں میں سے کسی ایک کو اختیار کریں گے تو صحیح سچے مسلمان ہو سکتے ہیں تو پھر ان تیس سہی خوش کے نہ کھل لو سب پٹی نکالو سب پٹی اگر بان کے دیکھیں گے تو یہ کلر بھی وائٹ بھی آپ کو سبز ہی نظر آئے گا میں بڑے درد دل سے کہتا ہوں کہ میں کسی مخالفت نہیں احناف کی ذہنیت کے بیٹھے ہوئے افراد سے بھی کہتا ہوں چوافے کے ذہنیے سے بیٹھے ہوئے افراد سے بھی کہتا ہوں مالکی ہمبلی کے اگر اختیار کردہ مذاہب والے بیٹھے ہوں ان سے بھی کہتا ہوں تقلید کی پیروی کرنے میں ہی نجات ہے کہنے والوں سے بڑی درد مندی سے کہتا ہوں یہ کوئی چوبن اور تنز نہیں ایک سوال بڑا ہی معدی بانہ میں نے کیا ہے آپ سے کہ پھر تو ان تیس سالہ دور میں جہاں صحابہ نے حکمرانی کی ہیں اس میں جو جیے مرے کیا وہ جنتی نہیں ہے کن کے اوپر تم نے کیا ہے کن کے اوپر تم نے تنس کیا ہے پتا ہے کفر تک نہ پہنچا دے کلیمات اگر تم نے قید لگا دی کہ کوئی حنفی ہوگا شافی ہوگا مالکی ہوگا ہنبلی ہوگا وہی جائے گا جنت میں تو پھر صحابہ نہ مالکی تھے نہ حنفی تھے نہ شافی تھے نہ ہنبلی تھے کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تھا کوئی امام اور وہ بھی صحابہ وہ تھے جن کی گیارنٹی پوری امت نے دی ہے کہ خلافت علی من حاج نبوہ پر چلے تھے وہ سب کے سب اور جن کی خلافت ہے جن کی نماز نہیں آج ہم نمازوں میں اختلاف اور روزوں میں اختلاف ہے فقہ کے اعتبار سے جن کی سلطنتیں چلی تھی باقاعدہ تیس سال ان سلطنتوں کے اندر امت کا اتفاق ہے انہوں نے بلکل صحیح طرز پر چلایا تھا اس میں جو جی رہے مرے کیا ان کو آپ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ جنتی نہیں ہے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے میرے مسلمان بظاہر دکھتا ہے بہت اچھا نارا بھئی اتحاد ہوگا کیونکہ ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہم نہیں بولتے ہم کہتے ہیں کہ یہ چار میں اتحاد ممکن نہیں ہے اور تم سمجھتے ہو کہ یہ چاروں الگ اپنی راہ پہ اتحاد ہو سکتا ہے تو اس سے بہتر اتحاد تو ایک پہ ہو سکتا ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے قیدیوں کو جب وہ سوال پوچھنے کے لئے آئے تھے اپنے خواب کا تو خواب کی تعبیر تو انہوں نے کہا کہ میں بعد میں دوں گا ابھی ناشتہ آنے والا ہے جیل کا وہ ناشتہ ہم کھائیں گے پھر اس کے بعد دوں گا پہلے میری بات سنو اور اس کے بعد انہوں نے یہی کہا دیکھو تم چار کو مان رو چار میں محصور رہیں گے اور چار میں بڑا اتحاد ہوگا ارے چار سے زیادہ تو ایک میں اتحاد ہوگا نہ میرے بھائی تو ایک کو کیوں نہیں مان لیتے تم ایک کو مرجہ کیوں نہیں بنا لیتے کیونکہ یہی دو مرجہ تھا جس میں صحابہ سب کے سب پلٹے تھے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے رضی اللہ عن و رضو عن کا خطاب دیا تھا سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ احباب کرام میں جاوید عثمان ربانی آپ سے خصوصی طور پر اپیل لے کے حاضر ہوا ہوں آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و احسان ہے اور آپ لوگوں کی دعائیں اور مدد شامل حال ہے کہ حضی السلام اپنی تکمیل کے آخری مرحلے میں ہے فین لائٹ اے سی اور اسی طرح انٹیریئر ڈکریشن لیفٹ اور فلورنگ کا کام باخی ہے جس کے لیے اشد ضرورت پائن تیس لاکھ تیٹی فائی لاکھ کی ضرورت ہے اور جب بھی میں نے اپیل کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں نے دل کھول کر دیا ہے حل خیر حضرات کے لیے بہترین موقع بھی ہے اللہ کے رحم دینے کا تو آپ لوگوں میں آگے آئیے اور اس میں جو ہو سکتا ہے جل سے جل مدد کیجئے کیونکہ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ تمہارے مبارک کے پہلے اس کا افتتاح کر لیا جائے تو ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور اس سلسلے میں پیسے کی جو رخم میں نے بتائی تیٹی فی لیکس اشد ضرورت ہے تو تمام سے گزارش ہے کہ آپ اس میں حصہ لیں بڑھ شڑ کر کوئی ایک لاک کوئی دو لاک کوئی بڑی ذمہ داری کا کوئی ٹائلز کا اور یسی کا اپنی ذمہ داری میں لے لے جو ہو سکتا ہے جی پہ نمبر بھی دیا گیا ہے آپ اس کے ذریعے سے بھی مدد کر سکتے ہیں اکاؤن نمبر بھی آپ شکرا فجزا کم اللہ احسن الجزا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا آگے چلو سلطنت اسلامیہ کی یہ خلافت بن امیہ میں تبدیل ہوئی کیوں تبدیل ہوئی کیسے تبدیل ہوئی او وقت نہیں ہے میرے پاس میں صرف تاریخ سمجھاتا اس کے بعد حضرت معبیہ رضی اللہ عن خلیفے اور اس کے بعد ان کا بیٹا آیا یہ سلطنت چلی جسے خلافت بن امیہ کہتے ہیں تقریبا 132 ہجری تک چلتی رہی اسی دوران 99 101 عمر بن عبدالعزیز آئے جو پھر ایک مرتبہ خلافت علی من حاج نبوہ کی یاد تذہ کر دی اور وہ سلطنت چلائی جو عدل و انصاف کے اعتبار سے عمر ثانی کہلائے اور بعضوں نے تو یہاں تک لکھا کہ خلیفہ خامس اگر کسی کو مان لیا جائے تاریخ میں تو وہ حضرت علی کے بعد عمر بن عبدالعزیز ہیں صرف دو سالہ حکومت ملی انہی 99 to 101 اور جب دیکھا کہ خلافت علی من حاج نبوہ اور بالکل طرز نبووت پر چلا رہے ہیں تو بہت سے لوگ دشمن بھی ہوئے اور بعض روایتیں یہ بھی ہیں کہ انہی زہر دے کے مار دیا گیا یا طبعی موت مرے بہرے کہ بہت ہی جوانی کی عمر میں 49 39 years 39 years کیا عمر ہوتی ہے جی ہا اللہ نے بلال پھر یہ سلطنت چلی 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 یہاں تک کہ پھر اس کے اندر ایک انقلاب آیا اور 132 کے بعد خلافت بنو حمیہ پوری کی پوری چلی گئی اور خلافت بنو عباس آئے جن کی سلطنت چار اور سو سال تک چلتی رہی اور اس کے بعد ان کا بھی زوال شروع ہوا تو پھر خلافت عثمانی آئے جنہوں نے تقریبا 700 سال تک حکومت کی جو انیس سو چوبیس تک یہاں پر حکومت رہی مصطفی کمال پاشا عطا ترک جسے کہتے ہیں یہ بدبخت انسان ہے جو ترکیوں کے اندر نکلا اور اس نے خلافت توڑ دی یہ رہا ہماری ایک حکمرانی کی اعتبار سے ہماری تاریخ اب اس تاریخ یہ مکمل ہو گئے اور اس پر آپ کو تفصیل دیکھنا ہے تو میرے ہی اپنی سیریز موجود ہے یوٹیوب کے اندر خلافت راشدہ کے تیس سال جس میں ایک گھنٹہ ایک سال پر میں نے درز دیا تقریبا دو ہزار سترہ یا اٹھارہ کا مضمون ہے میرا جس میں 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 مفصل بتلایا ہے کہ ہر سال کیا ہوا تھا اچھا یہ تیس سال ختم ہو گئے پھر اس کے بعد خلافت بنو امیہ قائم ہو جس میں حضرت معاویہ اس سال حکومت کی ہے تو ساٹھ ہجری تک خود نبی کے صاحبہ نے حکومت کی ماشاء اللہ سے اور یہ چلتی رہی اور اس کے بعد جو زمانہ آیا عبد الملک بن مروان کے خاندان کا یہ وہ غلط فہمی ہے بعض لوگوں کو کہ اہل حدیث اماموں کے غستاق ہے اللہ کی قسم کھا کہ کہتا ہوں دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کہ کہتا اہل حدیث اگر اماموں کے غستاق ہیں تو قائنات میں کوئی نہیں جو امام کو مان نے ہلا ہے تم بدبخت ایک کو ان کے مرتبے کے اعتبار سے انہیں سرہاتے ہیں اور ان کے جو کچھ بھی فقہی مسائل قرآن و سنت سے ماخوز ہیں حق پر ہیں ان کو لیتے بھی جاؤ فتوہ پر جاؤ ایک ایک کا آج کے دور حاضر کے جتنے بڑے علماء ہیں ان کے فتاوے اٹھالو ابن عسیمین رحمہ اللہ کے فتاوے اٹھالو دیکھو سب سے پہلے فتاوے میں لکھیں گے ابن عسیمین کہ ابو حنیفہ نے یوں کہا امام مالک نے یوں کہا امام شافعی نے کہا امام احمد ابن حنبل نے کہا اور ان میں سے اگر کوئی قریب الی سواب ہے اس میں سے صحیح طور پر کتاب و سنت سے قریب ترین کسی کا مسئلہ ہے تو ابن عباس بھی مون نہیں کھولتے ابن عسیمین بھی مون نہیں کھولتے بلکہ کہتے کہ ان کا مسئلہ صحیح بلکل کتاب و سنت سے قریب ہے اسی کو اپنا لیجئے بس مسئلہ ختم مسئلہ تو وہاں آتا ہے جہاں خلاف ہوتا ہے مسئلہ وہاں آتا ہے جہاں خلاف ہوتا ہے کتاب و سنت کے فیور میں ہوتا ہے تو یہ بہترین سمجھنے والے اس دور کے افراد ہیں جو اس دور میں ہم بہت دور آگے نکل گئے سب کے سب مانتے اہل الحدیث سب سے بہترین مانتے ہیں اماموں لیکن اماموں کو نبوت یا نبی کا درجہ دیتے نہیں جو دوسروں نے دے رکھا ہے ہاں جیسا کہ حالی نے بڑا پیارا شیر کہا تھا وہ زمانے میں ہاں اماموں کو تم لوگوں نے نبیوں سے بڑا دیا ہاں اماموں کا درجہ اماموں کا درجہ تھا نبی سے تم نے بڑا دیا بے خوفون بڑا پیارا شیر ہے مسدس حالی کے اندر تو اب دراصل آپ جان لیجئے کہ امام ابو حنیفہ جب پیدا ہوئے وہ اسی ہجری ہے اور اسی ہجری میں جب یہ پیدا ہوئے ہیں اس وقت کتاب اور سنت پر چلنے والے لوگ نہیں تھے جن لوگوں نے اس وقت وفات پائی یا شہادتیں پائی وہ لوگ جنت ہی نہیں تھے اگر آپ نہیں تھے بولیں گے تو پھر تو ابو حنیفہ کیا بن گئے واحد امام نہیں بنے کہ انہی کی تخلیص پہ جنت ہے وہ ہی نہیں سکتے اچھا اب زمانے کے اعتبار سے بھی نوٹ کر لیجئے اگر کوئی ذہین وفتین ہیں اور واقعیتا کوئی نوٹ کرنے والا اور کوئی بندہ علم حاصل کرنے والا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں آپ ہجری نوٹ کر لیجئے چاروں اماموں کی اسی ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پیدا ہوئے ایک سو پچاس میں وفات پائی ستر سال ہاں ایٹی تو ون فیفٹی امام مالک ترتیب زمانی کے اعتبار سے اس کے بعد امام مالک آئے نائنٹی تری ہیری میں پیدا ہوئے ون سیوینٹی نائن میں وفات پائی نائنٹی تری ون سیوینٹی نائن تقریبا امام مالک رحمہ اللہ کی زندگی نمبر تین امام شافعی رحمہ اللہ ایک سو پچاس میں پیدا ہوئے جس سال امام ابو حنیفہ وفات پائے اسی سال امام شافعی پیدا ہوئے ایک سو پچاس میں اور ایک سو پچاس سے لے کر دو سو چار تک امام شافعی رحمہ پچاس میں پیدا رحمہ اللہ دو سو چار میں اور امام احمد ابن حنبل آئے جو ایک سو سٹھ پر چار میں پیدا ہوئے جبکہ سولہ سال امام احمد ابن حنبل امام شافعی سے چھوٹے اور امام شافعی بڑے احمد اب ذرا پتہ رہا ہوں کیوں نقطہ بیان کر رہا اچھا آگے جاؤ امام احمد ابن حنبل ون سکسٹی فور میں جو پیدا ہوئے ماشاء اللہ سے ان کی زندگی لمبی چلی 241 تک رہے اب دیکھو زمانی اعتبار سے دیکھو ستر تک کچھ نہیں اسی ہجری سے بات شروع ہو رہی اسی میں امام ابو حنیفہ 93 میں امام حنبل اور ان کی زندگی آخری ایام 241 تو ییٹی ہجری تو 250 ہجری کے اندر اندر چاروں امام آئے رہے اور گزر گئے یہ اب کیلکولیشن کرو یا زمانہ 250 اور 250 میں اسی نکال دو تو کتنا ہے حجی دیکھ کو بولو تمہیں پلس ٹو میں پاس کی فیل کی 170 آہ انہوں کلکولیٹر میں دیکھ کو بولے اس واسطے 20 کو ماننا پڑے گا انہوں کلکولیٹر لے کو بیٹھے اب ایم اربا کا زمانہ کیا تب 170 اس کے اندر پوروں کا زمانہ آج تک بتایا کسی کو تقلید تقلید مار کو پھلے تا اسے ملوم حنفی حنفی بول کو سامنے آتا نا اسے اچھا بہ حنفی چھ امام ابو حنیفہ کا نام کیا پوچھ نہیں ابو حنیفہ کیا نہیں ابو حنیفہ کا نام کچھ اور تھا کب پیدا ہوئے کب گزرے پوچھ میں نے خود سنا بات جاہلوں سے سب مل کے بیٹھے ایک مرتبہ ہمارے اپنے محلے کی مسجد میں جھڑا ہو گیا یہ زمانے میں کیا تھا مال ہمیں بھی جاتے تھے مسائل ہوتے تھے ہمیں بھی کھڑتے تھے سامنے ایک مرتبہ ایسی مسئلہ ہو گیا تقلیف کی سلسلے میں ہم کو مار گر کے نکال دیا گیا ہم آگئے مار کو گئے سے رستے کون بولتا ہے چار امام بیٹ کو گتے چار رستے بنا ہو گئے کان سے بیٹ گے امام ہنیف وفات پاہ سالیچ امام شافی پیدا ہوئے دونوں سامنے کو بیٹ گے دونوں کا زمانہ ایک ہے اتنی نا ان کی وفات تو ان کی پیدا ایش نا زمانہ یہ جو تقلیدی ذہنیت رکھتے سمجھتے ہیں کہ ہمارے واسطے سہولت کے واسطے چاروں امام جدو جہد کر کو گتے رات دن بیٹ کو گتے سوچ کو گتے یہ چار رستے بنا ہو گئے گتے تجھے کیا پسند کی تو لے لے اسے کیا پسند انہیں وہ لے لیں سب ملک اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا مغالطہ ہے وہ مغالطہ کیا ہے بتائے حضرت امام ابو حنیفہ خالی نہیں بولے مسئلے انہوں ایک بہت بڑی کمیٹی بنا کو سب کو بول کو گئے وہ کمیٹی میں کون کون ہی انہوں کے ایسے سے نام ہیں جو سو سر سال بات پیدا ہو وہ بچے بیٹ کو کب عالم ارواہ بیٹے تھے جسدہ کو معلوم نہیں کیا تو ان کے پاس روحوں کا بھر چلتا میں نے خود سنائے یہ تاہیر القادری جو مشہور ہے یہ تاہیر القادری ایک مشہور ہے معلوم نہیں معلوم وہ سب معلوم رنگا برابر امام صفیان سوری کو نہیں معلوم رنگا امنا اسلاف کے ہمارے کوئی امام کو نہیں معلوم یہ سب معلوم یہ تاہیر القادری میں نے خود سنا ہے اس کی ویڈیو میں بیٹ کے کہتا ہے اب آج کا اب زندہ ہے انہیں کیا بلتا ہے نو سال ڈیرٹ میں نے امام ابو حنیفہ سے پڑھا ہے کہ انہوں اسی حجری میں پیدا ہوئے تو آیا اب انیس تا اسی میں انہوں کان تقریبا تھا دو بدو خواب میں پڑھا بلتا بھی مان لیے جا اچھا بھائی خواب میں آگو پڑھا بولی جا اب تاہیر الخیادری نو سال پڑھے گا تا ڈیریکٹ اب کن تب اور دیوانہ نکلیں گا انہیں کیا بولی سیدھ مئنس ابن مالک سے بھی زید ابن صاحب اس سے بھی نکل لے کچھ کئی پاگل اور ہر پاگل کے پیچھے چار اجمہ تو کم مس کم رہتے چار اجمہ تو کم پل سل بیٹھے بیٹھے کہتے بولینے اس کے پیچھے چار اجمہ اس کے اندر اگر صلاح یہ تھے تو انہیں ایک دس پندرہ کو جمع لیتا بعد میں آگے چیز کو یہ ٹو زی اندر کہتے بھی جماعت کا نام رکھ تھا وہ تو ہر دن جماعت بنتے ہمارے اندر تو اب آئی یہ اصل میں ذرا حس گز کو ریلیکس ہوگی ذرا سی رس سی رس بلانے کی ضرورت پڑی ہستے کھیلتے سنے تو بات بھی ذہن میں جاگ بیت اب یہ چار زمانے ہیں اسی ہجری 93 ہجری کون 93 ہجی 93 میں کون پیدا ہوئے بھائی امام مالک 150 امام شافی 164 امام احمد اب دیکھو یہ ترتیب کیا ان چاروں اماموں کو امی اربا بولتے چاروں کی زندگیوں کی یہ پریڈ ہیں جس میں انہوں نے کام کیا اسلام کے لیے اب سوال یہ ہے ان میں امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر امام مالک سے اگر آپ لیں عجیب طور پر ایک نئی چیز سامنا ہے وہ کیا امام شافعی کے بہترین اول نمبر کے شاگرد امام احمد ابن حنبل امام احمد ابن حنبل کے بہترین اول نمبر کے شاگرد امام بخاری یہ چھقیق ہے یہ چھقیق ہے اب سوال کیا ہے اگر چار مذاہب برحق ہیں اب تم بولتے ہو میں پوچھتا ہوں جب امام مالک برحق تھے اور ان کے شاگرد امام شافعی بن گئے تھے ان کے پاس پڑے بھی تھے وہ ان کے استاد بھی تھے تو پھر شافعی مسلک بنا کھئی کو کھئی کو ہٹے انہوں گستا گستا ہوں نہیں ہمیں ہمیں کیا بولے ان اماموں کے خلاف میں حدیث آئی ہے بھائی دیکھو یہ مسلک میں یہاں غلطی ہوئی ہے یہ حدیث کو مان لو امام کی بات چھوڑ دو بولے تو ہم نے کیا بولتے تم گستا امام ہی جی تم میں پوچھتا ہوں سب اور شافعی مذہب بنا کیوں بنا کیوں نے امام مالک جو بھی مان لے چلے گئے نہیں ان کا علت بنا مذہب کیوں جب کہ انہی کے پاس پڑے ہو امام شافعی امام مالک کے شاگردوں میں سے ہیں اور اس سے بڑی بیوٹی تو کیا ہے امام شافعی کے مخصوص ترین شاگردوں اور امام احمد ابن حنبل کے شاگردوں پر امام شافعی فخر مخصوص کرتے ہیں ہاں وہ کہتے ہیں کہ میں نے احمد ابن حنبل جیسا ذہین و فتی شاگر نہیں دیکھا امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ شافعی جیسا میں نے امام کوئی نہیں دیکھا یہ امام سالوں سات رہے پڑے جب امام شافعی برحق تھے مذہب بن گیا تھا تو امام احمد ابن حنبل کا مذہب پھر کیوں بنا کیوں نے ان کی مان کے چلے کیوں الگ بنائے کیوں الگ بنائے جب امام احمد ابن حنبل نے اپنے طور پر اگر صحیح تھے تو پھر امام بخاری جو ان کے بعد سب سے بہترین شاگر بنے انہوں نے بخاری کیوں لکھی کیوں نہیں بولے کہ مصند احمد تو کافی ہے کیوں میں بخاری لکھوں یاد رکھو مصند احمد وہ کتاب ہے جو آج بھی احادیث کے زخیرے میں سب سے بڑی کتاب ہے سب سے بڑی کتاب اگر احادیث کے مجموعے کی دیکھا جائے تو وہ اصطد احمد ہے جو کہ بخاری سے پہلے لکھی گئی ہاں کیونکہ یہ استاد ہے امام احمد ابن احمد ان کی کتاب ہے تیس ہزار سے زائد کیا احمد احمد ابن احمد نے جائے ہیں اور امام بخاری سات ہزار کے اندر اندر ہے امام بخاری کی پوری احادیث سات ہزار کان تیس ہزار کان پھر امام بخاری بخاری مرتب کیوں کیے کیوں نہیں کہا کہ میرے استاد جو لکھ کے گئے ہیں وہ کافی ہے اور انہی کے مسئلح کو پکڑ کے چلو اب اس کا جواب جب تک نہیں دیں گے آگے نہیں جواب خالی منڈی ہلا تو نہیں چلی سر ہلا ہلا کو بھو تادت ہے اب اس پہ سوچو جس پائنٹوں میں نکتے پہ آپ کو اٹھایا ہوں بھائی جب ایک شاگرد ایک استاد تھا تو پھر یہ چار مسالک بنے کیوں کیوں نہیں وہ پہلے والے کا مسئلح چلا اور اسی پہ چل کے وہ اپنا نیا مذہب نہیں لائے شافعی کیوں لائے کیوں امام احمد ابن امام مالک کے پاس پڑھ شافعی بنے پھر امام شافعی کے پاس امام احمد ابن حنبل بن کے پھر حنبل بنے یہ کیوں ہوا اور امام احمد ابن حنبل کے پاس امام بخاری پڑھ کیوں بخاری الگ لکھے کیوں مسند احمد کو انہوں نے تقلیق کا جامع نہیں پہنائے بتاؤ سوال جواب دیو اس جواب پر میرے پورے اتحاد کی بنیاد ہیں میرے دوسرا سیکشن ہے ایمہ اربع اور اتحاد امت اتحاد امت کا جو لفظ ہے اس کا خلاص اس جواب پر ہے کچھ سے اختلاف کیوں کیا کیوں غستاخی کیے کیوں استاد کے بات تو نے مان لیا تو میں نے بتایا تھا کہ یہ چار ادوار میں چار الگ ایمہ آئے اور چاروں نے امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر یہ بھی کیا ہیں ایک واسطے سے شاگردگی میں آتے ہیں لیکن عمومی میں شاگرد امام مالی کے امام شایفی ہیں امام شایفی کے امام احمد ابن حنبل ہیں امام احمد ابن حنبل کے امام بخاری ہیں اور سب الگ الگ ہوئے تو کیوں ہوئے یاد رکھو سب کو اصل میں تلاش تھی کتاب و سنت سے قریب ترین منحج کس کا ہے جب دیکھا کہ امام نے یہاں غلطی کی کتاب و سنت سے قریب دوسری حدیث ملتی ہے تو انہوں نے امام مالک کے مسئل کو چھوڑا اور آگے بڑھے تو امام شایفی بنے امام شایفی کے مذہب کو پڑھا پھر امام احمد ابن حنبل نے دیکھا کہ امام شایفی میرے استاد ہیں میرے سر کے تاج ہیں لیکن فلا 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 مسئلے میں حدیث کے انہوں نے خلاف ورزی حدیث کو نہیں ملی اور یہ ان کا مسئلہ حدیث کے خلاف پڑتا ہے تو امام احمد ابن حنبل نے اپنے استاد کی وہ فقہ کے مسئلے کو چھوڑا اور خود مسند احمد مرتب کر کے بتایا کہ دیکھو اصل میں ہمیں کتاب و سنت کی تلاش ہے امام وں کی نہیں حتی کہ اتنی تلاش کے باوجود بھی امام احمد ابن حنبل کے بعد امام بخاری آئے تو دیکھا کہ امام احمد ابن حنبل نے بھی کچھ احادیث ضعیف لالیے ہیں جس میں مسند احمد کے اندر موجود ہیں ان سے زیادہ کام ہو سکتا ہے تو امام بخاری نے ایسی کتاب مرتب کر ڈالی جس کے اندر کوئی ضعیف حدیث ہی نہیں تو ہر امام اصل چاہتا تھا کہ کتاب و سنت سے لوگوں کو قریب کر دے کوئی یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا فرقہ بنے یا اس کے پیچے چلو حتی کہ ذرا سی اپنی زندگی میں اس کی بھنک پڑ گئی تو امام ابو حریفہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں صاف لگ گئے کہ دیکھو صحیح حدیث میرا مذہب ہے جہاں کہیں میں غلطی کیا ہوں یا مسئلہ غلط نکلا ہے یا سب سے بہترین ماننے والا گروہ اہل الحدیث جو کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے دین کا بہت بڑا کام کیا لیکن امام ابو حنیفہ خود کہتے ہیں کہ حدیث کو لے لو میرا مسئل چھوڑ دو تو ہم انہی کی کیا ہے بات کو لے کر کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو لے بھی رہی ہو تو کنارے پر یا آ کر دروازے کے پرے دو رکعہ سنت پڑھ لے سکتے ہیں لیکن بعد میں حدیث آئی اگر نماز جس کے لیے اذان کہی گئی وہ نماز شروع ہو گئی مسجد کے اندر پھر اس نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں اہل حدیث کہتا ہے اسی واسطے کہ امام اگر مسلے پہ کھڑ جائے فجر کی نماز شروع ہو جائے تو ہم سنت نہیں پڑیں گے ہم بعد میں پڑیں گے اور سیدھے امام کے ساتھ مل جائیں گے حنفی کہتا ہے کہ نہیں نہیں امام ابو حنیفہ نے یہ کہا ہم بڑے درد دل سے کہتے ہیں کہ اے حنفی بھائی دیکھ تیرے امام نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر صحیح حدیث مل جائے تو میرے قول کو چھوڑ دو پتہ نہیں اس وقت انہیں یہ حدیث ملی ہوگی یا نہیں یا سمجھنے میں کوتائی ہوگی ہوگی یا نہیں لیکن اب تو امام کا سہارہ لے کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام نے ہمیں اجازت دی ہے بلکہ امام کا صحیح نام لینا ہے تو اس وقت لے کہ امام نے کہا ہے کہ صحیح حدیث میرا مذہب ہے اس واسطے تو اس کو چھوڑ اور آکے امام کے ساتھ داخل ہو جاؤ یہ ہے صحیح بات ہم امام کے غصطاف نہیں ہیں امام کی صحیح بات آپ تک پہنچا رہے ہیں امام شعفی نے بھی یہی کہا اگر میرا قول حدیث کے خلاف ہے تو میرے قول کو دیوار پہ پھیکو حدیث کھولے امام مالک کہا کرتے تھے مزید نبوی میں جب دیتے خدبہ سامنے روزہ اتھر ہوتا تھا قبر مبارک کہتے تھے کہ دیکھو ہر ایک شخص کی بات لی جا سکتی ہے ہر ایک شخص کی بات رد کی جا سکتی ہے سوائے اللہ صاحب القبر دیکھو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر ایک کی بات اگر وہ خلاف حدیث ہو یا آ کر قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہو چھوڑی بھی جا سکتی ہے لی بھی جا سکتی ہے صرف ایک ہے شخصیت جن کی کوئی بات کو رد نہیں کر سکتے عام بند کر کر کے ہم چلنا پڑے گا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام محمد ابن حنبل آخری میں آئے انہوں نے کہا کہ لوگو سنو نہ عوضائی کی اتبا کرو نہ صفیان سوری کی اتبا کرو نہ ولا شافعی نہ شافعی کی اتبا کرو بلکہ وہیں سے مسائل کلو جہاں سے یہ لوگ لیکھتے تھے یعنی کتاب و سنت سے امام محمد ابن حنبل کہا کرتے تھے تو چاروں اماموں میں سے کوئی امام نے یہ نہیں کہا کہ الگ فرقہ بنا کہ کتاب و سنت کے خلاف میری مانو بلکہ چاروں نے یہی کہا کہ دیکھو آج ہمیں جو سمجھ آئی اس کے مطابق فتوہ دے رہے ہیں کل اگر حدیث آ جائے اور میری بات قلاف پڑ جائے تو میری بات تو اٹھا کے پھینکو حدیث کو مانو اور چاروں امام باوجود امام استاد کے شاگر شاگرد کے استاد ہوتے ہوئے الگ الگ مسائل کیوں بیان کیے اسی واسطے کہ ہر کوئی چاہتا یہی تھا کہ کتاب و سنت کے موافق اور خریب کر کے امت کو چھوڑیں گے ایک بنائیں گے تفریقہ نہ ڈالیں گے یہ مقصود تھا اصل میں اماموں کا ورنہ کیوں امام مالک کے پاس پڑے ہو کر ان کے پاس شاگردگی اختیار کر کے امام شافعی الگ لکھتے الام کتاب کیوں لکھتے وہ ان کی فقی کتاب الام ہے حالانکہ موتہ لکھے جا چکی تھے امام مالک کی اس کے باوجود الام انہوں نے کیوں لکھا اسی واسطے کہ انہوں نے دیکھا کہ اس میں کچھ عدیس کے خلاف باتیں ہیں یا آتر ابھی نہیں سمجھ پائے ہیں اس سے زیادہ قریب تر یہ ہے تو یہاں جاؤں گا امام احمد بن حنبل الام پڑھنے کے باوجود مصند احمد کیوں لکھا جانتے تھے کہ اس میں کچھ خلاف ہیں اور آگے جائیں گی یاد رکھو تمام امام اسی کوشش میں رہے کہ امت کو متحد کریں گے اور امت کو قرآن و سنت سے نزدیک کر کے چھوڑے گی اور اپنی بات اگر قرآن اور حدیث کے خلاف آئے تو ہر امام اپنی زندگی میں کہہ چکا تھا کہ میری بات کو اٹھا کے پھیکھو حدیث کو لے لیکن بات کے آنے والوں نے کیا کیا اماموں کو چڑھایا بڑھایا اور ان کے کتابوں کو حدیث کے مرجع کی حیثیت سے مان لیا اور کہا کہ دیکھو امام کے خلاف کوئی بات آئے گی تو حدیث کو تعویل کرو امام کی مان لوں یہ ساپ لکھی ہوئے ہیں لوگ پہناف کے اندر کیا لکھتے ہیں امام کے بات کے خلاف حدیث آئے گی حدیث کو ہم نہیں مانیں گے امام کی بات مانیں گے حدیث کو تعویل کر کے چھوڑیں گے یا تو منسوخ کر دیں بعضوں نے تو اصول بنایا صاف طور پر لکھا اپنی کتاب میں امام ابو حنیفہ کے خلاف یا ان کے فقہی نقطے نظر کے خلاف کوئی حدیث آئے تو وہ حدیث منسوخ ہے صاف لکھا یہ شیطانیت اس حد تک بڑی کے بازوں نے کیا کیا حدیث کے اندر ہی ترمین کرنی شروع کر دی تعویل کرنی شروع کر دی حتیٰ کہ امام بخاری رحمہ اللہ تک انہوں نے تبدیلی کر کے چھوڑا اور آج بڑے بڑے مقاتب فکر کے جو بڑے بڑے مدارس ہیں اس میں بھی امام بخاری کے حدیث صرف تبرکن پڑھائی جاتی ہیں مسلک کے اعتبار سے نہیں میں نے ان کے آڈیوز خود بھی سنے ہیں جو بڑے بڑے جامعات میں احناف بغیرہ کے پڑھائے جاتے ہیں کہ ایک حدیث پڑھاتے ہیں مثلا ایک مسئلہ کے بات ختم کرتا ہوں دیکھئے ایک مسئلہ وہ ہے امام ابو حنیفہ کے اعتبار سے کہ ایمان الگ ہے عمل الگ ہے ایمان اور عمل کا کوئی اٹیشمنٹ نہیں ہے ابو بکر کا ایمان ایک سادہ مسلمان کا ایمان دونوں برابر ہے نعوذ باللہ ثمان یہ بات ہے اہل الحدیث امام بخاری کا مسئلہ یہ ہے کہ نہیں ایمان بڑھتا گھٹتا ہے اور یزید بالطاعات وینقص بالمعاسی اور اطاعتوں سے بڑھتا ہے گناہوں سے کم ہوتا ہے امام ابو حنیفہ کا مسئلہ کہے ایمان لا یزید ولا ینقص ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے اب اس حیثیت سے امام بخاری کرتے ہیں سعید کروں حدیث کتاب الیمان کے باپ میں لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں عمل کو ایمان کہا گیا یہاں عمل کو ایمان کہا گیا یہاں عمل تو معلوم ہوا کہ عمل ایمان کے اندر داخل ہے عمل اور ایمان ڈیفرنٹ ہے ہمارا مذہب نہیں ہمارا مذہب یہی ہے کہ ایمان الگ ہے عمل الگ ہے دونوں ایک دوسرے کے اندر نہیں میں نے سنایا آڈیو میں ان کے خدبات سنایا میں ایسی اندھی باتیں نہیں کر رہا ہوں میں نے بڑے امیغ نل سے گہرائی سے مطالعہ کیے ہیں ایک ایک مسلک کے بھی تب جہاں میں زبان کھوڑ ان بدبختوں کے اتنی جراعت ہے کہ امام بخاری کے درست حدیث پڑھاتے ہوئے صاف کہتے ہیں کہ یہ حدیث تبرکن پڑھ لینا عمل کے لیے نہیں ہے یہ امام بخاری کا مسلک ہے ابو حنیفہ کا مسلک نہیں اس واسطے تم اپنے مسلک پر قائم رہے کیوں یہ جراعت ہوئے اس واسطے کہ ان بدبختوں نے اماموں کو نبیوں سے بڑھ کر درجہ دیا اور اسی کے لیے سب کچھ اپنی زندگیاں لٹا دیا اور سمجھا کہ ہمارے مسلک کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اللہ کے قسم کسی مسلک کے لیے کام مت کرو کتاب سنت کے لیے کام کرو حضا و باللہ التوفیق صلی اللہ و سلم على نبینا محمد اسأل اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفرو انہو هو الغفور الرحیم والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ احباب کرام میں جاوید عثمان ربانی آپ سے خصوصی طور پر اپیل لے کے حاضر ہوا ہوں آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے مسجد السلام کی تعمیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و احسان ہے اور آپ لوگوں کی دعائیں اور مدد شامل حال ہے کہ مسجد السلام اپنی تکمیل کے آخری مرحلے میں ہے فین لائٹ اے سی اور اسی طرح انٹیریئر ڈکریشن لیفٹ اور فلورنگ کا کام باخی ہے جس کے لیے اشد ضرورت 35 لاکھ 35 لاکھ کی ضرورت ہے اور جب بھی میں نے اپیل کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں نے دل آگے آئیے اور اس میں جو ہو سکتا ہے جل سے جل مدد کیجئے کیونکہ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ تمہارے مبارک کے پہلے اس کا افتتاح کر لیا جائے تو ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور اس سلسلے میں پیسے کی جو رقم میں نے بتائی 35 لاکھ اشد ضرورت ہے تو تمام سے گزارش ہے کہ آپ اس میں حصہ لیں بڑھ شر کر کوئی ایک لاکھ کوئی دو لاکھ کوئی بڑی ذمہ داری کا کوئی ٹائلز کا اور یسی کا اپنی ذمہ داری میں لے لے جو ہو سکتا ہے جی پہ نمبر بھی دیا گیا ہے آپ اس کے ذریعے سے بھی مدد جنت میں آپ کے لئے گھر بنانے کا وعدہ کیا ہے شکرا فجزا کم اللہ وحسن الجزا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ